سلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد آج پارٹی کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ لیا وزیراعظم نے ملک بھر میں تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں تحلیل کر دی ہیں اور ایک آئینی کمیٹی تشکیل دے دی ہے آئینہ مقامی قیادت کسی امیدوار کے رشتہ دار کی نامزدگی کا فیصلہ نہیں کرے گی جبکہ وزیراعظم عمران خان بطور چیرمنٹ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم خود کریں گے آج وفاقی وزیراعظم فوا چودری نے پارٹی کے اجلاس کے بعد ان اقدامات کا اعلان کیا وزیراعظم عمران خان نے آج یہ فیصلہ کیا ہے سینئر لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد کہ پاکستان میں طریقہ انصاف کی تمام تنظیموں کو سینٹر سے لے کے تحصیلوں تک ہیں ان کو تحلیل کر دیا گیا چیف اورگنائزر سمیت تمام عودے دار ہیں پی ٹی آئی کے ان کو عودوں سے ہٹا دیا گیا ہے طریقہ انصاف کی ایک نئی کانسٹیوشن کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اس کمیٹی میں تمام بڑی قومی قیادت جو ہے طریقہ انصاف کی وہ شامل ہوگی کیا پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں شکست کا مداوہ کر سکے گی کیا مسئلہ واقعی تنظیم سازی اور جس طرح سے ٹکٹس کی تقسیم ہوئی اس کا ہے یا پھر مہنگائی اور پرفارمنس کا بھی جس کا اعتراف حکومتی وزراء کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے اگلے مراحل حکومت کے لئے بڑا امتحان ہوں گے خاص طور پر پنجاب جہاں مقابلہ مسلمی قنون کے ساتھ ہوگا ایک اور امتحان بھی ہے جس کی تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے اور وہ پارلیمان کے اندر ہے اور وہ منی بجٹ سے اہوان کی منظوری کا ہے آئی ایم ایف کا چھٹا جائزہ اجلاس بارہ جنوری کو ہونا ہے تاکہ پاکستان کو مزید ایک بلین ڈالر کرز کی قسٹ مل سکے اس اجلاس میں پاکستان کی پروگرام کے حوالے سے کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا ڈال نیوز کے آج کی خبر کے مطابق مشیر خزانہ شوقترین پہلے ہی اشارہ دے چکے ہیں کہ پاکستان پانچ پیشگی اقدامات اس سے پہلے مکمل کر لے گا ان پیشگی اقدامات میں سٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل تین سو ساٹھ ارب کی جو ٹیکس ایگزمشن سی یا استثناء اس کو ختم کرنا ٹیکس ٹارگٹ پر نظرسانی اور پیٹرولی مسنوعات میں لیوی کی مد میں چار روپے فی لٹر اضافہ شامل ہیں دوسری طرح آج خبر یہ بھی آئی ہے کہ حکومت پچھلے پانچ ماہ کے اندر چار اشارہ چھ ارب ڈالر کا مزید قرضہ لیا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز صریف نے آج اپنے بیان میں کہا کہ بعض ضمیر حکومتی عراقین اور حکومتی اتحادی اس منی بجٹ کو مسترد کر دیں یہ پارلیمان کے ہر رکن کا امتحان ہے دوسری طرف حالے دنوں میں دیکھا گیا کہ تحریک انصاف کے کئی رانما حکومت کی موشی پالیسیوں خاص کر مہنگائی اور گیس بہران کی وجہ سے خوش نہیں ان میں کورنر پنجاب چودری سرور تاہر صادق نور عالم خان نافتاب صدیقی اور کراچی کے دیگر ایمینے شامل ہیں اس محول کے اندر کیا پاکستان تحریک انصاف اس منی بجٹ کو منظور کروالے گی کیا یہ کوئی چیلنج ہے کیا حکومت کے اتحادی اس کا ساتھ دیں گے اور کیا یہ جو اندرونی اختلافات ہیں یہ ختم ہو کر یہ جماعت اپنے ممبران کو رازی کرسکے گی اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات ہوگی اور گیس بہران بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے وزیر طبعنائی حماد ازر نے آج کہا کہ ملک میں گیس کے زخائر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے یہ جو موجودہ گیس بہران ہے یہ مجبوری ہے حکومت کی یا پھر اس کی ناہلی اس کو بھی شاملے بحث کریں گے ویری ککلی میرے ساتھ آج کے پروگرام میں جو مہوان موجود ہوں گے تعرف کرا دیتا ہوں خورم دسگیر خان صاحب سابق وزیر دفاع اور خارجہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر آنما ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ خورم دسگیر صاحب سینیٹر بیریسٹر سید علی زفر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے محبن خصوصی ہیں وزیر آزم کے بہت شکریہ علی زفر صاحب آپ کے وقت کا اور فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ آج کے اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے میں علی زفر صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں پہلے یہ جو پارٹی والا ایشو ہے یہ ذرا ڈسکس کر لیں اس کے بعد پھر منی بجنی بجٹ اور مہنگائی اور پرفارمنس والے معاملات کے طرف جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے جو آج ہوا تنظیمی ڈھانچہ اپنی آرگنائزیشن کو دوبارہ سے ری سٹرکچر کرنی کی جو بات وزیر آزم نے کی تمام اوتداروں کو فارغ کر دیا یہ ایک درست قدم ہے کیونکہ دیکھا یہ گیا اور اس الیکشن میں جو لوکل بوڈیز کا الیکشن ہے چونکہ اس میں کینڈیڈیٹ بہت اہم ہوتا ہے کانسٹوینسی چھوٹی ہوتی ہے تعلقات جو کینڈیڈیٹ کے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں پبلک کے ساتھ اس لیے وہ چوئس اس کی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور چوئس میریٹ جو ہونی چاہیے جو سپیشلی جو ورکرز ہیں ان کو تجیح دینی چاہیے اگر وہ میریٹ پہ اترتے ہیں پورا تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جب یہ دیکھا گیا کہ کئی کانسٹوینسیز میں شاید فیوریٹیزم بھی ہوا کچھ کانسٹوینسیز میں جو میریٹ پہ آنے چاہیے تھے ان کو کینڈیڈیٹس کو نہیں رکھا گیا تو ایک پرائیم سر صاحب نے سوک کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم ایک ایسا اس کو فریم ورک بنائیں جس میں یہ سیلیکشن کا پروسس ایک تو صاف شفاف ہو میریٹ پہ ہو سکے اس میں جو آفیس ہولڈرز ہیں ان کی اپنی اپنی ریسپیکٹیو جو جوریزڈکشنز ہیں وہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں تو اس چیز کے لیے ایک بڑی ہائی پاورڈ جو سینئر لیڈران ہیں ان کی مٹی بنائی گئی ہے جس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کیا خامیات تھیں پچھلے آئین میں پچھلے فریم ورک میں پچھلے رولز میں ان کو کس طرح بہتر کیا جائے گا تاکہ ایلٹیمیٹلی جو اگلے اپ کامنگ الیکشنز ہیں چاہے وہ لوکل باڈی کی ہوں چاہے وہ جنرل الیکشن ہو چاہے وہ بائی الیکشنز ہوں اس میں جو سیلیکشن ہے کینڈیڈیٹس کی اس کو ایسا لگتا ہے مجر ریسٹرکچرنگ خان صاحب جو ہے وہ پارٹی کے اندر چاہتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک دفعہ پارٹی کے اندر ہوئی تھی جس کے بعد خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے جو پارٹی انتخابات کی بات کی اس نے پارٹی کے اندر بڑے مسائل پیدا کر دیا تھے بٹ کیونکہ آپ ذہری بات ہے سر سینیٹر تو ہیں لیکن سیاست کو بھی بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں ایم این اے ایم پی ایز کی جو پولیٹیکل کلچر کے اندر اور بلدیاتی انتخابات میں جس طرح سے کیمپیننگ ہوتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بغیر بھی جو ہے وہ پارٹی یہ انتخاب جو ہے وہ لڑ سکتی ہے اگر لیٹسے ایم این اے ایم پی ایز جس طرح کے ان انتخابات میں پاکستان طریقہ انصاف کا اپنا تدریہ ہے کہ ان کی مرضی پر جو ہے وہ ٹکٹس یہ گئے تو پارٹی کے لیے ممکن ہوگا کہ ان ایم این اے ایم پی ایز کے بغیر بھی یا ان کی مرضی کے بغیر بھی ٹکٹ دے کے اپنے کینیڈیٹ وہاں سے جتوا سکے یہ تو پولٹیکل سائنس بڑا کلیر ہے اس میں اور وہ یہ ہے کہ ایم اے اے اور ایم پی اے اور جو پولٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں اس علاقے کے پارٹی کے بہت ان کی اہم ایک کردار ہوتا ہے اس الیکشنز میں اور ان کے بغیر کینیڈیٹ کی چوئس بھی ناممکن ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ جو بھی چوئس ہو یہ ہو کہ آچھا پیجر فر صاحب آپ کی کچھ آڈیو کا مسئلہ میں ذرا میں ذرا آپ کی طرف واپس آ جاؤں گا جی میں میں آپ کی طرف واپس آ جاؤں گا بٹ خورم دستگیر صاحب اگرچہ یہ آپ کی پارٹی کا مسئلہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے لیکن پی ٹی آئی کا تھیسز یہ ہے کہ وہ الیکشن اس وجہ سے ہارے ہیں اس الیکشن کے بعد بہت بحث ہو رہی ہے کہ پرفارمنس کی وجہ سے ہارے ہیں کسی اور کی وجہ سے ہارے ہیں ان کا تھیسز یہ ہے کہ یہ ٹکٹوں والا جو مسئلہ ہے نا یہ کوسٹلی جو ہے وہ ثابت ہوا ہے آپ اس تھیسز سے بیسے جو ہے وہ اگری کرتے ہیں یا نہیں یا آپ کی اس پر جو ہے وہ کیا ٹیک ہے یہ خیابر پختونکھا پورے ملک میں مشہور ہے کہ وہاں عید کا چاند ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے اس فاشسٹ کٹ پتلی حکومت سے نجات کا چاند بھی پہلے نظر آ گیا ہے وہاں دیکھیں جو اصل وجہ ہے نا میرے سامنے ابھی آج بیور آف شرٹسکس نے جو پاکستان کے غریب ترین لوگ ہیں ان کے لیے جو اکاون آئٹمز شاہی ہوتی ہیں ان کا ہر جمعہ کو وہ نمبر ریلیز کرتے ہیں رحمان صاحب پچھلے دس ہفتوں سے جو ہر ہفتے نمبر آتا ہے دس ہفتے پہلے وہ مہنگائی پچھلے سال کے مقابلے میں قریباً سولہ فیصد تھی آج وہ بائیس فیصد ہے صرف پچھلے دس ہفتوں میں گریب ترین لوگوں کے لیے جو اشیاء خورد و نوش بجلی گیس دال آٹا گی چینی یہ سب چینیں صرف پچھلے دس ہفتوں میں سولہ فیصد مہنگائی سے بائیس فیصد پڑا گئی ہیں یہ وجہ ہے کیونکہ پاکستان کے عوام کو آپ جتنی بردی کہانی سنا دیں کہ پاکستان سستہ ترین ملک ہے خطے کے مقابلے میں مہنگائی کم ہے یہ ساری جو کہانی ہیں جو عمران خان صاحب سناتے ہیں وہ چند قدم دور کریانے کی دکان پر اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کہانی کے جب آپ کو وہاں جا کے ساڑھے چارسو رفیق گی کریدنا پڑتا ہے یہ ایک سو بیس روپے چینی کلو چینی خریدی بڑتی ہے یہ نبی رفیق کلو آٹا خریدنا پڑتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جی مہنگائی ایک جگہ پر آگا رکی مہنگائی مستقل طور پر بھاڑی ہے تو خیبر پکتونخواہ کے عوام نے اسی طرح پی ٹی آئی کو سزا دیا میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں پچھلے تیرہ زمنی انتخابات آپ الیکشن لڑتے ہیں کیا الیکشن لڑتے ہیں کیا یہ اتنا بڑا سیمپل ہے بلدیاتی انتخابات اس کا ایک مرحلہ ہوا ہے کہ اس پر اس چیز کا فیصلہ کر لیے رہے میں اسی لیے ارز کر رہا تھا کہ پچھلے تیرہ زمنی انتخابات میں سے چاروں صبحوں میں وہ گیارہ جو ہیں وہ ہاری ہے پی ٹی آئی اور ابھی چند ہفتے پہلے کینٹونمنٹ بورٹ کا تو پورے ملک میں الیکشن ہوا تھا نا کسی ایک جگہ تو نہیں ہوا تھا پورے ملک میں وہ انتخابات ہار گئے اور ابھی یہ جو خیبر پکتونخواہ کے سترہ زلے تھے آپ کے ناظرین کو یہ معلوم ہے سترہ میں سے ساتھ میں پی ٹی آئی وائپ آؤٹ ہو گئی یعنی ان کا ایک مندہ بھی ہوا لکٹ نہیں کرا سکے لکی مروت میں ٹانک میں چرسدہ میں مردان میں ہریپور میں ہنگو میں اور خیبر میں کمپلیٹ وائپ آؤٹ ہے بشاور سوابی کو ہارٹ دیرائیس بل خامز صرف ایک ایک سیگ لے سکے ہیں اور اگر ان کو اگر اس میں کوئی تسلی کوئی چیز ہے وہ کرت بنو اور محمد میں تھی جہاں دو دو سیٹے لیں جہاں جیسے سوابی جیسا دلہ دا جہاں سپیکر صاحب موجود ہیں قومی دبلی کے اور ان کے سینئر ترین وزیر ہیں صوبائی میں ترکی صاحب وہاں وہ تین تحصیلیں ہار گئے اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ کوہارٹ میں جہاں شہریار اپریدی اور وزید صاحب ہمارے فیورٹ شبلی فراز صاحب موجود ہیں وہاں وہ پورا میر کا الیکشن کوہارٹ کا ہار گئے پشاور میں آپ دیکھئے نا کہ پشاور میں اتنا بڑا لاز ہوا ہے پی ٹی آئے کو کہ اگر آپ ویسے نوٹ کریں کہ پی ٹی آئے کے مقابلے میں جے یو آئی ایف جیتی ہے لیکن اے این پی کے بھی تقریباً پچاس زر ووٹ ہے پاکسین پیولز پارٹی کے بھی پچاس زر ووٹ ہے اگر آپ اپوزیشن کے کاؤنٹ کریں تو اپوزیشن کو تین گناہ ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئے کے مقابلے میں اور جو آپ نمبر ہمارے سامنے آگے ہیں جو حکومتی پارٹی کو جو وہ ووٹ ملے کونڈی صاحب کیونکہ ذریبات ہے سر آپ تو خود نہیں نہیں ایک نمبر مجھے جاز دے دیں وہ سپل نمبر ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کے ووٹ کاؤنٹ کریں جے یو آئی ایف کے این پی کے پی ایم ایل این پی پی پلز پارٹی کے تو وہ سوہ آٹھ لاکھ بنتے ہیں اور پی ٹی آئے کے ووٹ سوہ آٹھ لاکھ ووٹوں کے مقابلے میں دو لاکھ پینتیس ازار ووٹ اچھا ٹھیک ہے انٹرسٹنگ کونڈی صاحب یہ پی ٹی آئے نے تو آج فیصلہ کیا وہ ان کے اپنی پارٹی کا ایشو ہے لیکن دیاری بات ہے آپ کیونکہ اس الیکشن کو دیکھ بھی رہے تھے اس الیکشن کو جو ہے وہ آپ لڑنے کی بھی جو ہے وہ آپ نے تیاری کی ہوئی تھی کیا نبض ہے وہ صحیح پہچان رہی ہے پی ٹی آئے کہ اس کے ساتھ اس الیکشن میں ہوا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں حالیہ بلدیادی الیکشن میں آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ لوگوں نے مہنگے پاکستان کو نئے پاکستان جو ہے وہ توٹری دیکھٹ کر اب آپ نے کہا کہ تنظیمیں ساری ٹوٹ دی ہیں اور انہوں نے چاہتے ہیں جنگیٹ کا غلط چنا ہوتا اب آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی آپ کے آپ کے جو سپیکر قومی سمدھی ہیں آپ کے جو سپیکر سپائی سمدھی ہیں آپ کے جو فاکتی بھوزراء ہیں سپائی بھوزراء ہیں جب یہ لوگ اپنے رشتداروں کو الیکٹ نہیں کرا سکتے اپنے خونی رشتے کو الیکٹ نہیں کرا سکتے تو یہ کیسے پیٹے کہ کسی اور شخص کو الیکٹ کروا سکتے ورکر کو یا جو فتان کو اب یہ تو کہہے تھے کہ جی عمران خان اگر درخت کو بھی وہ ٹکٹ دے گا تو عمران خان کا ووٹ ہے عمران خان ہے تو وہ ٹکٹ دیئے عمران خان کی پارٹ نے ٹکٹ دیئے کیا عمران خان کو آج پاکا چلے کہ انہوں نے پر اکتاروں کو ٹکٹ دے گیا وہ اتنے رافل تھے اپنے پارٹی سے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کو ٹکٹیں مل رہی ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ نوشیرہ میں پر سٹا کے گھر کے چار لوگ یہ سمجھلی میں صرف موجود ہیں مہت سے سیاست کے خاتمے کی جوٹا میں دار ہیں اور پھر یہ خود کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی دنیا میں اس رجل میں سب سے سب سے ترین ملک پاکستان ہے اور ان کے وزیر کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کی وجہ سے آ رہے ہیں ان کے ایمینیز کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں جا نہیں چکتے ہم کیسے لوگوں سے بوٹ آنے ہیں ہم نے کوئی دیلیور نہیں کیا لیکن کننی صاحب کیا یہ وقتی طور پر تو نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ آرگومنٹ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ اندخابات کوئی چھ مینے بعد ہوتے تو شاید حالات اس سے جو بلکل مختلف ہوتے یہ وقتی طور پر دباؤ ہے ایک ایسا فیز چل رہے کہ جس کے اندر مہنگائی ہے اور اس وقت سے جو ہمیں یہ الیکشن اس ٹائم پر ہونا جو ہے وہ مہنگا پڑ گیا ہے دیکھیں ایک تریک ریکارڈ ہے کہ یہ تو دیکھیں کچھ انہوں نے کیا چیز کی تھی ہیں وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب وزیراعظم صاحب نے خود نوٹس لے گئے وہ نوٹس لے تھے ہم کو بتا ہے اس وزیراعظم کے آشان نوٹس لے تھے تو اب یہ دیکھیں چھ مہنی کہ میں آپ کو انڈریکارڈ بھی بتا رہا ہوں یہ الیکشن کا دوسرا فیز کسی بہانے سے ملتوی کرانا چاہتے ہیں چھے مہینے بعد کر رہے ہیں یہ بالکل انڈریکارڈ اب میرے یہ کٹ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ اب بہانے ڈونڈ رہے ہیں کیوں آپ کو کیا وجہ یہی لگتی ہے ریزلٹس ہیں اس کی ملتوی کروانے کے ریزلٹس ہیں ان کے وفاقی وزارہ ان کے سپیکر قومی اسمبلی ان کے جو ہے سبھال اسمبلی کے لپی سپیکر یہ سارے وائٹ واش ہو جکے ہیں اب مجھے بتائیں کہ اب میں مرساد ملیرس پیل خان کی اب وہاں پر وفاقی وزیر گرگل پلدستان ہے اس کے اپنے چھوٹے بھائی کو الیشن کے دوران پلدیات کے وزیر بنا دیا تاکہ میں جیت جاؤ وہ وہاں سے بلکل وائٹ واش ہو جائے ہیں ایک سیٹ بھی نہیں جیتے ایک سیٹ ہو جگر وہ جیتے ہیں وہ ان کے جو اپوننٹ ہیں وہ جیتے ہیں اپنے ہلکے ہار گئے ان کے ہلکے سے پیپلز پارٹی ان کو پندرہ دار ووٹوں سے جتے ہیں اور جو ہے اب یہ چیزیں اب سعود بیلٹ جو ہے وہ سارا وہ ہار چکے ہیں ایک تاثیر کے علاوہ وہ سارا ہار چکے ہیں تو اب یہ کیونکہ وزیرالہ کرالکہ ہے ان کے اور لادلے وزیر ہیں وہاں پر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رہے فرار اختیار کرنے کی اچھا یہ میں علی زفر صاحب سے پوچھتا ہوں بگر گورنمنٹ تو کریڈٹ لیتی ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ چاہے حالات بھی ایسے تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے بدیاتی انتخابات ہم نے کروائے انہوں نہیں کر رہا ہے سپریم پورٹ نے کر رہا ہے چلے اتنی دور نہیں ہے یہ سیچویشن کلیر ہو جائے لیکن اس سے پہلے یہ بارہ جنوری کو جو آئی ایم ایف کا جائزہ اجلاس ہے یہ حکومت کے لیے پارلیمان کے اندر ایک بڑا امتحان ہے زمنی بجٹ والا میں ایک بریک پر جا رہا ہوں بعد واپس آ کر جائے وہ اس پر بات کرتے ہیں بریک آباد پروگرام میں ایک مدبہ پھر سے خوش آمدید ایم ایف کا جو ریویو اجلاس ہے وہ بارہ جنوری کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے حکومت کو جو پیشگی اقدامات ہیں وہ سوالے سے میں نے ابتدائی میں کہا مشیر خزانہ شوق قطرین یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ وہ کر لیے جائیں گے علی زفر صاحب یہ پارلیمان کے اندر ایک تو اس کی آپٹیکس ہیں ظاہری بات ہے یہ جو وقت ہے یہ نتہیں پھر جوہ وہ مہنگائی ہے لیکن حکومت کو اس حوالے سے کوئی فیصلہ بھی کرنے بھی کرنے کہ اس بل کو اس کو لانا کیسے ہے کیا یہ فینانس بل کے طور پر آئے گا کیا اس کو جوہے وہ آرڈیننس کے ذریعے تو نہیں لائے جا رہا یہ ذرا تھوڑا سا ذرا کلیر کر دیں فواد چودری نے کچھ بات تو کی ہے کہ یہ فینانس بل کے طور پر جوہے وہ میرا خیال ہے کریکٹ می اف آئیم رونگ جوہے وہ آئے گا تو برد یہ حکومت اس کو کس طرح سے جوہے وہ لانا چاہی ہے اس کو یہ ذرا تھوڑا سا ذرا وضاحت کر دیں جی دیکھیں آئین میں بڑا کلیر واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ جب آپ فینانس کی بات کریں چاہے وہ فینانس بل آئے جون میں جولائے میں جو ایک مین آتا ہے یا وہ بجٹ کے طور پر آئے یا وہ منی بجٹ کے طور پر آئے یا اس میں مزید ترمیم کی جائے بعد میں وہ نیشنل اسیمبلی میں بل پیش کرنا ہوتا ہے اور پھر نیشنل اسیمبلی اس کو دیکھ کے تو پاس کرتی ہے تو یہ ایک طریقے کار واضح کیا ہوا ہے لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے آئین میں وہ ہے کہ آپ ایک آرڈنس کے بھی اس کو لے کے آ سکتے ہیں مگر آئین کی ایک شک ہے آرٹیکل سیونٹی سیون وہ یہ کہتی ہے کہ جب فینانس کی بات ہو تو اس کو صرف اور صرف ایکٹ کے تحت یعنی کہ آرڈنس کے ذریعے نہیں ایک ایک قانون جو پارلیمنٹ بناتا ہے اس کے تحت آپ لاسکتے ہیں تو آئین میں تھوڑا سا ابحام ہے میری کمیٹی اس وقت اس کو ریویو کر رہی ہے کہ یہ ابحام کو کس طرح ختم کیا جائے لیکن حکومت نے بارحال فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ آرڈنس کے ذریعے نہیں آنا چاہیے اس کو پارلیمنٹ میں ہی پیش کیا جائے گا اور جتنی بھی کنڈیشنز ہیں جتنی بھی آئی ایم ایس کی کنڈیشنز اگر ہیں جن کو ضروری ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہوئے ایک طرح سے ترمیم کریں فینانس ایکٹ میں تو وہ ایک بل کے طور پر پیش کی جائے گی نیشنل اسیمبلی میں اچھا ایک اور چیز علی زفر صاحب ذرا کلیر کر دیں اگر آپ کی کمیٹی یا آپ کی نظر سے وہ معاملہ گزر آئے وہ سٹیٹ بینک کی اٹانومی کا خودمختاری والا معاملہ ہے کیا اس پر حکومت واضح ہے کہ اس معاملے کو آپ آگے جائے وہ کس طرح لے کر جانا ہے کیونکہ اس پر اعتراضات تحفظات بہت سارے جائے درمیان میں جائے وہ آ رہے تھے جی ابھی تک اس کی شیپ فائنل نہیں کی گئی اور میری کمیٹی میں بھی ابھی تک کو معاملہ نہیں آیا تو میں اس پہ اس کی ڈیٹیلز تو نہیں بتا سکتا لیکن یقینی طور پہ اگر آپ دیکھیں آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں وہ چاہتی ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان مزید اس کو اٹانومی دی جائے ابھی فی الحال جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون ہے اس میں بہت اٹانومی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو ان معاملات میں جو قانون نے ان کو دیے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون مزید ایسے معاملات ہیں جس میں فردر ان کو اٹانومی دینے کی مزید ضرورت ہے یہ جب فائنلائز ہوگا کسا بل کی شکل میں پارلمنٹ میں یقینی طور پہ اس پر ڈیبیٹ ہوگی اور پھر یہ معاملات آگے کلیر ہوں گے کی زینٹی کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خورم دستگیر صاحب دیکھیں یہ کہا تو جاتا ہے ہم اس کا راستہ روکیں گے اعتجاج اس پر کریں گے لیکن اس کے دو آرگومنٹ ہے ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ظاہری بات ہے آئی ایم ایف کے پاس تو ہمیں جانا ہے تو پیسے تو چاہیئے اور وہ کس تو ہے وہ ریلیز ہوگی جب یہ اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے تو ہماری تو مجبوری ہے بخوشی تو کوئی یہ کام نہیں کر رہا آہ تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اور راستہ ہے ان اقدامات کے علاوہ یا یہ منی بجٹ کی جو بات ہو رہی ہے جس میں ٹیکس اگزمشن بھی جو ہے وہ جاری ہیں ٹیکس آہ ٹارگٹ بھی جو ہے وہ ریویو ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی حکومت کے پاس کوئی راستہ ہے جی عمران خان اپنی نالائکی اور بد انتظامی کو اب مجبوری کا نام دے دیں اتنا خراب اور پاکستان کے مفاد کے خلاف جو آئی ایم ایف سے معاہدہ پہلے خود سائن کر دیا اپنی نالائکی کے وجہ سے اور پھر آپ کہتے ہیں ہمیں مجبوری ہے دیکھیں حکومت یہ معلوم ہے کہ ابحام آئین میں نہیں ہے سراسیم کی حکومت کے اندر ہے حکومت سراسیم کی کا چکار ہے وہ چاہے کے پی میں اپنے سیاسی ایشیوز کی وجہ سے ان کو اپنی تنظیمیں دوڑنا پڑ گئی اور پارلیمان میں سراسیم کی کا یہ عالم ہے حکومت کا کہ آپ یہ یہ جو منی بجٹ تھا یہ پچھلے منگل کو کابینہ نے اپروو کرنا تھا لیکن کیونکہ اتوار کے روز خیبر پختونخواہ کے عوام نے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تو وہ تمام جو آئی ایم ایم کی مجبوری تھی وہ بیٹھ گئی نیچے اور کابینہ میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ ہم آئی ایم ایم جو منی بجٹ ہے اس کو اپروو کر دیں یا جو سٹیٹ بینک کی سوورنٹی جسے کہتے ہیں یہ وہ اس کو ہم اپروو کر دیں حالانکہ وہ سٹیٹ بینک کی سوورنٹی نہیں ہے وہ پاکستان کی جو سوورنٹی ہے ایز ای نیشن اس کے نیچے سے اس کے پاؤں کاٹے جا رہے ہیں ہماری فائلنٹل سوورنٹی کے لیکن جو اگلی خورم صاحب یہ یہ بات گورنمنٹ پہ جب یہ تنقید کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو سٹیٹ بینک بدستور جواب دے ہوگا تو پھر آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی سٹیٹ بینک کے خود مختاری یا پاکستان کے خود مختاری کو سرنڈر کیا جا رہا ہے جی اس لیے کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم جو جنہیں پاکستان کے عوام نے بہت بھاری اور سنجیدہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم نے ان کے حق میں ان کے حق کا دفاع کرنا ہے قانون سانجی کے دوران ہم کو ایسا کام نہ کریں جس سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل obligation رہے ہیں ہماری جو بنانا قوامی جو ہم نے اپنے اپر پابندی لگاتے ہیں اس میں اضافہ نہ ہو اور یہ جو بل ہے سٹیٹ بینک کی خودمختاری کا سٹیٹ بینک کو بہت خودمختاری حاصل ہے اس حکومت کے دوران بھی حاصل رہی ہے جہاں انہیں تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد انٹرس ڈیٹ کر کے اپنے دوستوں کو اربو ڈالر کا فائدہ بچایا تھا جو ہات منی آیا تھا 3.25 بلین اگر آپ کو یاد ہو جو چند دفتے بعد پھر واپس بھی چلا گیا تھا لیکن یہاں ایشو یہی ہے کہ بار بار ریمان صاحب جو کہا تھا نا جی ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات حکومت اور عمران خان صاحب کی نالائکی اور بد انتظامی ان کی مافیہ سر پرستی ان کے آڑے آتی آپ نے کہا نا جی وقتی دباؤ ہے کے پی کا یہاں کے پی کے الیکشن کا اور یہ جو بلز آ رہے ہیں پارلیمان میں ان دونوں کے پر دباؤ ایک ہی ہے کہ یہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کو مغرب کا تو معلوم ہوگا لیکن ملک چلانا بلکل نہیں آتا اس لئے ایشو جو کٹھے ہو کر پارلیمان میں بھی ایک نکتہ پر آ جاتے ہیں خیبر پکتون خوابی بھی نکتے پر آ جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے مجبوری نہیں ہے حکومت ملک چلانے کے اہل نہیں ہے جان خان صاحب اس ملک کو لیٹ کرنے کے اہل نہیں ہے اور جیسے میں آپ کو پھر پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ اس ہفتے آج بیئر آف سیٹس کی کہا ہے کہ یہ جو ہفتہ گزرا ہے پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے مہنگائی کی شرع بائیس فیصد تھی رحمان صاحب میرے بوٹروں کے گلے کٹ رہے ہیں تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آگے آئیم ایف کی مجبوری سنائیں گے ہم نے پاکستانیوں کے گلے کٹنے کے رسلے میں دیوار بننا ہے اور انشاءاللہ ہم بنیں گے ٹھیک میں کنڈی صاحب یہ دیکھئے کہیں نہ کہیں پر درمیان میں یہ بات ہوتی رہی کہ اپوزیشن سوچ سکتی ہے یہ گورنمنٹ کو پارلیمان کے اندر لے کر آنا ہے آج شہباز شریف نے کہا کہ اتحادی بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں حکومت کے اپنے بھی عراقین کچھ پرفارمنس پر کچھ لوگوں کی تنقید ہے شروع میں ہم نے نام بھی دیکھے لیکن خبر یہ بھی آتی رہی کہ کیا سارے یہ بھی ہوتی رہی کہ اپوزیشن بھی دیکھ رہی ہے کہ کہیں سینٹ چیئرمن یعنی سپیکر کے خلاف بھی جو ہے وہ عدم اعتماد جو ہے وہ لاکر دیکھا جا سکتا ہے یہ اس پر کہیں ایک بات ہو رہی ہے ان انتخابات کے حوالے سے مولانا فضل احمان نے تو ایسے اشارے دیئے ہیں کہ جی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب جو ہے وہ ساتھ نہیں ہے تو آگے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بل جو ہے وہ منظور کرانا حکومت کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگا پارلیمان سے اور پھر کیا اپوزیشن واقعی کوئی عدم اعتماد کا سوچ رہی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بل حکومت لائے گی اس کا پاس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک ناممکن سی بات ہو بھی جو یہ پاس تو ان کو مطلب ہے کہ میں سمجھتا کہ بہت زیادہ محنت کریں جو کچھ بھی کریں اور جو اب ان کے پارلیمنٹیرنس کا روائیہ ہے یا جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کی جو ہے تو اگر آپ اس ملک میں غریب عوام کے لیے بل لے کے آ رہے ہیں اور مہنگائی لے کے آ رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ آپ ایٹم بم گرانا چاہتے ہیں تو کون سے پارلیمنٹیرنس ہو کریں مونا پوزیشن تو پارلیمنٹ کے اندر متحد ہے ہماری خواہش ہوگی کہ ہم کوشش بھی ہوگی کہ ہم حکومت کے جو اتحادی ہیں ان سے بات کریں کہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہ کریں اس بل کو ریجیکٹ کریں اور اگر یہ چیز ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ حکومت کی پرد اتم اعتماد ہو گئی چکے ہیں جب حکومت کے ایک چیز ریجیکٹ ہوتی ہے تو اب یہ اتم اعتماد ہی ہوتا ہے ایک قسم کا فائننس بل ہی ہے آپ سمجھیں اور یہ مطلب ہے کہ اگر فائننس بل اگر وہ ریجیکٹ ہوتا ہے پھر جو ہے اچھا آپ کیوں لگتا ہے کہ اتحادی اور یہ جو حکومت کے اپنے اراکین یہ سائیڈ جو ہے وہ سوچ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں اب تو اتحادیوں نے دیکھیں ماضی میں جب سینڈ کا الیکشن تھا تو مسلم اللہ فائنہ نے کہا کہ آپ نے مونس سلائی کو وزیر بنانا ہے اور عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے تھے کہ میں کیسے لیکشن ہے شیئرز مانگیں گے کہ میں اتنے شیئرز دیں ہمیں اتنے اتنے ذلے کہ ہمیں پر چاہی ہیں یا تاثیر کی ممبر چاہی ہیں ہمیں کیا شیئر ملیں کیا چیز ملیں گے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جب حکومت کا جو ہے جب انہوں نے KPK کی ہوا دیکھی ہے باقی اتحادیوں نے پنجاب میں بھی تو یہ ہوا چل چکی ہوا جو پنجاب میں پی جائے گی اور دیکھیں یہ چیز کو کرنے کے لیے جو ان کو پتا چلا ہے میں بھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اور شاید پنجاب کا الیکشن جو ہے یہ آگے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں کوئی روڑے اٹکائیں گے تاکہ یہ چیز آگے لمبی ہو جائے کیونکہ آپ جب یہ آ رہے ہیں لوگوں پر پھنٹائی کہ آپ ایک اور ایٹم بم گرانے والے ہیں تو کیا آپ کو ووٹ کریں گے اس چیز پہ پھر مگر یہ تو ممران اسمبلی ہے نا وہ تو عام لوگوں کی تو آپ بات کریں کنڈی صاحب تو انہی لوگوں کے بھائیوں نے انہی لوگوں کے بتیجوں نے انہی لوگوں کے رشتداروں نے عوام میں جانے ہے بلدیاتی علیشن کیوں کیوں اچھا ٹھیک میں سر ایک بریک کے بعد ایک بریک کے بعد آتا ہے یہ پرفارمنس والی چیز پر اور پارلیمان کے اندر کیا واقعی حکومت کے لیے کوئی چیلنج ہے جو ہے وہ اس طرح فائنانس بلد کو جو ہے وہ وہان سے منظور کرانا ایک بریک کے بعد آ رہے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خشاہ متے بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جو بل اسمبلی کے اندر جو ہے وہ آ سکتے ہیں علی زفرزہ پہلے بڑی تنقید ہوئی ہے جو قانون سازی جو جوائنٹ سیشن کے اندر ہوئی تھی اس کے اوپر لیکن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اگر فائنانس بل ہے یہ اسمبلی کے اندر آتا ہے اور چاہے وہ سٹیٹ بینک کے خودبختاری کا ایشو ہے یا پھر اس فائنانس بل کو یہ ٹیکس ایگزمشن کو جب وہ ختم کرانا کیا حکومت کے لیے کوئی پرابلم ہے اس کو جو ہے وہ اسمبلی سے گو تھروں کروانا یہ دیکھیں یہ تو ظاہر ہو گیا تھا جب یہ جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا اور بہت باتیں ہو رہی تھیں اپوزیشن کی طرف سے کہ الیکشن قوانین جو ہیں وہ بلکل پاس نہیں ہونے دیں گے اور بڑی شور شرابہ مچائیں گے اور ہم اس کو اپوزیشن صرف نہیں بلکہ حکومت کے جو لوگ ہیں اور جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کو بھی ساتھ ملا دیں گے اور یہ ہم ڈیفیٹ کر دیں گے اس بل کو اور بڑی دیر تک یہ ایک ہوا چلتی رہی لیکن جس دن یہ ہوئی جوائنٹ سیشن ہوا میں بھی موجود تھا اس دن سوائے تھوڑا سا اتجاج کرنے کے اور ایونچلی پھر ووک آؤٹ کرنے کے بہت بھاری اکسیریت سے بہت بھاری اکسیریت سے جو تھا وہ قوانین پاس ہو گئے تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ دودھ کیا ہے پانی کیا ہے اور اب حکومت کو کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے کہ اگر کوئی قانون سازی کرنا چاہے تو وہ قانون سازی کر سکتی ہے اکسیریت نیشنل اسیملی میں بھی ہے اور سینٹ میں بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہمارے پاس اتنی اکسیریت ہے کہ ہم وہ بھی پاس کرا لیں گے لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں گے یہ جو قرم دستگیر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ شاید ہماری سوورینٹی کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے ابھی تک کہ آپ کی کمیٹی کے سامنے معاملہ نہیں آیا لیکن بطور معاملے خصوصی بطور سمبیڈی وو لکس اٹ دے لاؤ ویری کلوز لی اور ان معاملات کو سمجھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی تجاویز ہیں جس سے ہماری کوئی سوورینٹی کمپرومائز ہو رہی ہے سٹیٹ بینک کے معاملے میں جی دیکھیں یہ یہ میرا خیال ہے بڑی بہت بڑی مسکنسپشن ہے اور شاید سمجھ سمجھا نہیں گیا کہ یہ سٹیٹ بینک کا رول کیا ہوتا ہے اور نیشن کی سوورینٹی کا کیا ایشیو ہوتا ہے دنیا بھر کے سٹیٹ بینک آپ دیکھ لیں سینٹرل بینک کہہ دیں اس کو آپ سٹیٹ بینک کہہ دیں ان کو حکومت سے الگ رکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کرنسی کے معاملات ہیں اور جو بینک کو ریگولیٹ کرنے وغیرہ کے جو فینینشل ورلڈ کے معاملات ہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک انسٹیٹوشن کے پاس ہونے چاہیے تاکہ حکومت جو بھی آئے یا جائے وہ اس کے ملک کی اکانومی کو فرق نہ پڑے جہاں تک سٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک کا رول ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے اور دیکھا ہے ہر قانون میں کہ آپ سینٹرل بینک یا سٹیٹ بینک یا جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس کو آپ میکسیمم اس کو انڈیپینڈنس دیتے ہیں آزادی دیتے ہیں جس طرح ایک آپ اپنی عدلیہ کو دیتے ہیں یا اپنے پارلیمنٹ کو دیتے ہیں اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو اس کی جو اس کا جو کونٹیبیلیٹی ہے اس بینک کی اس سٹیٹ بینک وہ پارلیمنٹ اس کے اوپر سی کرتا ہے پارلیمنٹ اس کو دیکھتا ہے کہ وہ درست کر رہے ہیں کہ نہیں تو کوشش یہ کی جائے گی میری نظر میں کہ اگر یہ پارلیمنٹ کو دے دی جائے اس کی کنٹرول یا اس کو وچ آور کرنے کے لیے تو اس میں نیشنل سوگرینیٹی بلکہ اور پختہ ہوگی اس میں نیشنل سوگرینیٹی کا ایشو ہے ہی نہیں بلکہ یہ ایک انٹرنل ایشو ہے کہ آپ نے اپنی سرینڈر نہیں اچھا خورم دستگیز بریفلی اس کا جواب دیں کیونکہ یہ آپ کی طرح سے پوائن میں ایک سیکنڈ میں یہ سوگرینیٹی کا ایشو تب آتا ہے جب آپ اپنی نیشن کی جو کسی قسم کا ساسا ہے یا جو فیصلے ہیں وہ آپ کسی اور ملک کو دے دیں یا کسی اور یعنی آپ کولنائز ہو جائیں یہ سوگرینیٹی کا ایشو اس وقت آتا ہے ابھی تو ہم انٹرنل بات کرے ہیں کہ اپنے انٹرنل قانون کے دائرے میں ہم نے سٹیٹ بینک کو کیا کس قسم کی طاقت دینی ہے یہ ایک زیادہ طاقت دینے والی بات ہو رہی ہے سٹیٹ بینک کو یہ اس سے طاقت لینے کی بات نہیں ہو رہی آچھا خورم صاحب یہ آپ کا کیونکہ آرگومنٹ تھا وہ یہ دی ریگولیشن ہے وہ نہیں ہے سوبرینیٹی کوئی یا کوئی سپیس نہیں دی جارہی ہے کسی اور ملک کو نہیں اس کے اندر جا رہا یہ دی ریگولیشن کی جو لہر ہے یہ کراچی سے یا اسلام آباد یا لاہور سے کیوں نہیں اٹھی یہ واشنگٹن سے کیوں اٹھی ہے میرا یہ سوال ہے اگر یہ اتنا بل ایشو تھا اس کو آئیم ایف نے کیوں کنڈیشن بنایا یہ ہمارا ریفارم ہونا چاہیے حکومت نے آ کر بلکل بھی اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہمیں صرف کہتا آئیم ایف کی مجبوری ہے ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے میں تو اپنے ووٹروں کا نمائند ہوں نہیں میرے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہ ایسی چیز جو پاکستان کے لیے یا نقصان دے ہو یا آردی طور پر چند چکوں کے لیے ہم نے جو جو پچھلے جو چھاڑے تین سال ہیں اس میں بہت گھمبیر سوال ہیں میں نے 13.25 دو چند مہینوں کے لیے اس کے جو افیکٹس تھے اس کے بات جس طرح انہوں نے پچھلے سال کوویڈ میں جو انڈسٹریس کو پورا بڑا بینفیٹ دیا جو پاکستان کی جنرل انڈسٹریل اکٹیوٹی ہے اس میں نظر نہیں آیا کیونکہ جو جنوری کے بات سے مستقل نیچے جا رہی ہے تو سٹیٹ بینک کی پرفارمنس کے اوپر بہت گہر سوال ہیں اور یہ سوال ہم چاہے بل ہو یا نہ ہو پاکستان کے عوام کے نمائند ہونے کے ناتے ہم یہ سوال پارلیمان سے آیا ہے اور ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے ٹھوٹا جا ٹھیک ٹھیک میں سر ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس بحث کو کنکلوڈ کریں گے بریک کے بعد پروگرام میں ایک بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس پر آگ اگسٹ میں کچھ ایڈ کرنا بات ہے تحریک انصاف کے اپنے راکین بھی گیس بوران کا کراچی کے حوالے سے بات کر رہے اس میں بھی سیم آرگومنٹ ہے جو اماد نے آج بات کیونے نے کہا یہ بھی ہماری مجبوری ہے کہ ہم گیس اتنی ہی دے سکتے ہیں زیاری بات جتنی ہمارے پاس ہے تو آپ کی پارٹی بڑے تنقید کر رہی ہے اس کے اوپر حکومت کی مجبوریوں کو نہیں آپ سمجھتے تھے نہیں میں حکومت کی مجبوری نہیں سمجھتا یہ میں حکومت کی نائلی اور نائلی کی سمجھتا ہوں آپ ہمیں بتائیں کہ جب ہماری حکومت تھی اس بھی یہ مسائل تھے اور جب آپ نے دیکھ ہوگا کہ ہم نے ایران پاکستان گیس پائیپلائن کے ایک سمجھتا کی تھا جب گم کے آئیں چاہے وہ پی ایم ایلن کی تھی چاہے پی ٹے کی تھی انہوں نے اس موہدے کو ڈس پین میں ڈالا آپ کے پاس گیس نہیں ہے اور آپ اپنے موہدوں سے انہراف کر گیس اگر یہ تھی اور انہوں نے مانا ہے کہ ہم لانے میں دیر کر دی ہے جب یہ دیر کی ہے تو انہوں نے دیر کی ہے اب دیکھئے اس چیز پر پیپلس پارٹی کرے گی ان کی اپنے ممبران اتجاج کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور آویلیب نہیں اب سیچویشن یہ آگئی ہے کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور اس ملک میں آویلیب نہیں آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن آپ چیز پچھ کر روٹی اور باقی چیزیں نہیں پل رہی آج اس ملک میں پیسے لوگ کے پاس ہے لیکن چیز نہیں ٹھیک ہے میں آج وزیراعظم عمران خان نے اجلاس میں نواز شریف کے حوالے سے بھی بات کیا وہ کیسے آسکتے ہیں میں چاہتا ہوں آج پرام نے بھی کہ وہ واپس کس طرح سے آسکتے ہیں کیا کوئی طریقہ ہے میاں صاحب کے واپس آنے کا قانونی بھی آئی ایم 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 کوشش کر رہی ہے حکومت واپس لانے کے لیے درخواست یں بھی دی گئی ہیں اور جو برطانی حکومت ہے انہوں نے ابھی تک ان کا واپس ی کا راستہ نہیں ابھی تک کھولا لیکن وہ واپس آئیں گے تو ضرور کنوکشن ہے اور پائم میسٹر صاحب نے جو بات کی تھی کہ جہاں تک تعلق ہے دوازشریف صاحب کا عدادت نے ان کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہوا ہے وہ فیصلے کی امپلیمنٹیشن کرنا ان کو سزا جو دی ہوئی ہے ان کو سینٹنس ان کا گزارنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ گزاریاں کوشش کرے گی کہ ان کو واپس لے کے آئے ایم ایف آلی چیز پہ اگر کہتے ہیں تو میں آپ بتا دیتا ہوں جی بڑا آئی ایم ایف کی جو خورن صاحب ایک منٹ جی اگریمنٹس ہوتی ہیں سٹیٹ کے ساتھ ان کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کون سی ہے جو آئی ایم ایف ہے آپ دیکھیں اس کا جو اگریمنٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی سے بھی پہلے کی حکومت سے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی انہوں نے کیا اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اس نے کیا پیپلز پارٹی کی حکومت آئی پھر نواز شریف صاحب کی واپس حکومت آئی انہوں نے بھی اگریمنٹ کی پھر مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اگریمنٹ ہوئیں اس کے بعد یہ سب اگریمنٹ سے ایک تسلسل ہوتا ہے جس کو آپ پیسہ سٹیٹ نے پیسہ واپس کرنا ہے اب پیسہ واپس کرنا ہے میں خورم صاحب سے فائنل کومنٹ دے میاں صاحب کی واپس والا جی خورم بھئی آپ آئی میں پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے کہ پارلمنٹ کا رول قائم ہے پارلمنٹ کا صرف ایک ہی رول ہے کہ سٹیٹ بنک سال میں ایک فسکل پالیسی بورڈ جس میں تمام جو ایکنومک وزارتیں ہیں ان کے وزراء کٹھے ہو کے ہر مہین یہ کرتے ہیں وہ اس کو ختم کرنے کی تجویز ہے سٹیٹ بینک خود پہلے ریکمینٹ کرے گا تو حکومت اس کو لگائے گی کسی کے خلاف انکوائری سٹیٹ بنک کے بورڈ آف ڈیریکٹر کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتی تو گورنمنٹ کا رول اور پارلیمان کا رول تو بلکل اتنا منمائز کر دیا اس میں اور یہ پاکستان کی فسکل سوفرنٹی چلیں مجھے میاں صاحب کی واپسی پہ اتنی بات کیوں ہو رہی ہے سر میاں صاحب کی واپسی قریب ہے وہ پاکستان کے اس وقت سیاسی معاملات ہیں وہ اپنی مٹی پر واپس آ کر اس میں رول کرنا چاہتے ہیں اس میں ابھی بھی ایک رکاوٹ ہے کہ ایک سرجری دیو ہے جیسے ہی وہ سرجری ہو جائے گی وہ اپنے ملک پر اپنی مٹی پر موجود ہو بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب اور سینیٹر سید صاحب آج کی اس ڈیویٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے پروگرام سے اتنا امیز بانے امان نظر کو اجازت دیجئے اللہ نکے بانے